بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر فیصل سیاد ہیلتھ این بیوٹی کنسلٹنٹ اب میرا یہ انٹرو تو آپ سب کو یاد ہو چکا ہوگا لیکن ہر ویڈیو میں بتانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ سب نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہو کوئی یہاں سے بھی مجھے فالو کرنا شروع کر سکتا ہے تو ان کو پتا ہونا چاہیے اچھا جی آج ایک بڑا کومن سی چیز ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وائٹامین ای کے کیپسولز جو مارکٹ میں ایویون کے نام سے ملتے ہیں ایویون ایک برینڈ نیم ہے ایویون وائٹامین ای جو ان سے ہے مختلف کمپنیز بناتی ہیں لیکن سب سے اعداد جو چلنے والا ہے جو مارکٹ میں اوور دی کاؤنٹر آپ کو ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے وہ ایویون کیپسولز ہوتے ہیں اس میں تین سٹنس آتی ہیں 200 ایم جی 400 ایم جی 600 ایم جی اب یہ ایم جی جو ان سے ہیں یہ اس میں وائٹامین ای کی مقدار کتنے میلی گرائمز ہے اور کس کو کس نہیں ریکوائیڈ ہے اس حساب سے ڈاکٹر جو ان سے ہیں وہ پریسکرائب کر دیتے ہیں اچھا وائٹامین ای کے یہ کیپسولز جو ان سے ہیں ان کو ہائپ جو ان سے ملی وہ کھانے سے زیادہ لگانے کے لیے ملی کہ کچھ بیوٹیشنز نے کچھ کنسلٹنز نے بتایا کہ آپ اس کو پرک کریں اپنے کسی ماسک میں ڈالیں کسی کریم میں ڈالیں فیس پہ لگائیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں یا ڈائریکٹ آپ اس کو فیس پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ پیور فارم کا وائٹامین ای ہے اور اس میں مزید اور کوئی چیز نہیں ہے وائٹامین ای جو ان سے ہے وہ ہمارا آئل سولیبل وائٹامین ہوتا ہے تو اس لئے اگر آپ اس کو جب پرک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا ٹیکسچر جو ان سے ہے وہ بھی تھوڑا سا آئلی سا ہوتا ہے اور اس محل کسی چپ چپا ہٹ سے بھی ہوتی ہے تو یہ وائٹامین ای جو ہے یہ فارماسیوٹیکل گریٹ کا ہے اور بہترین کولیٹی کا ہوتا ہے تو اس میں لوگوں کے کچھ اعتراضات ہیں ان کو کچھ ڈر ہیں کچھ خوف ہوتے ہیں کچھ میٹس ہیں کہ مجھ سے ابھی پچھلے دنے ہی کسی نے پوچھا کہ ڈاک صاحب ایویون کھانے سے مجھے میری سہیلی نے بتایا ہے کہ آپ موٹے ہو جاتے ہیں اچھا ایویون کا موٹاپے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایویون ہے وائٹامین ای وائٹامین ای جو ان سے ہے بہترین اور ہائی گریٹ کا انٹی آکسیڈنٹ ہے جو آپ کی باڈی کو ضرورت ہے آپ کی باڈی کو ہر وقت اس کی ضرورت ہے لگانے کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی آپ دیکھیں تو کچھ چیزیں جو ان سے ہیں اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر پھل میں ہر سبزی میں ہر کھانے کی غزہ جتنی بھی غزہ ہیں اس میں کچھ چیزیں مشترکہ ہیں وائٹامین اے وائٹامین ای وائٹامین سی منرلز میں اگر ہم آ جاتے ہیں تو اس میں پوٹیشیم مگنیشیم اس طرح کی چیزیں اب یہ کیوں ہر چیز میں شامل ہیں اس لیے کہ اس کی ہماری باڈی کو مستقل ضرورت ہے مطلب مستقل ضرورت ہے ہمیں ڈیلی بیسی سپیس کی ضرورت ہے تو جب ہم اس کا استعمال خوراک میں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اچھی خوراک لے رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ان سپلیمنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب ہم کہیں نہ کہیں لیک کرتے ہیں اپنی ڈائٹ کے ساتھ ہم وہ چیزیں استعمال نہیں کر رہے ہوتے جس میں یہ سب کچھ موجود ہوتا ہے تو پھر ہمیں سپلیمنٹس کی طرف جانا پڑتا ہے اور وائٹامین ای یا ایویون جن سے ہے ہائیلی پریسکرائبڈ وائٹامین ہے جو پریسکرپشنز کے اوپر آتا ہے اچھا وائٹامین ای جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انٹی آکسیڈنٹ ہے بہت سٹرونگ انٹی آکسیڈنٹ ہے دوسری بات یہ کہ وائٹامین ای کو ایک اور جو ہائپ ملی وہ انفرٹلیٹی کے حوالے سے ملی جس کو ہم بانچ پین کہتے ہیں چاہے وہ مردوں میں ہو چاہے وہ خواتین میں ہو تو دیکھا یہ گیا کہ جن لوگوں میں وائٹامین ای کی کچھ کمی تھی یا کمی کہلیں یا آپ ہی کہلیں کہ وہ اپنی دماغ نہیں تھے تو ان میں انفرٹلیٹی کا مسئلہ زیادہ پایا گیا اور جب علاج کے ساتھ کو شامل کیا گیا تو ان کے جو انفرٹلیٹی والا مسئلہ ہے وہ جلدی ریکاور ہو گیا تو اس سے جن سا ہے اس حوالے سے بھی لوگوں نے اس کا بے درے استعمال کرنا شروع کر دیا اچھا بے درے استعمال آپ کسی بھی چیز کا کریں گے تو نقصان دے گا میں نے جو ایکسپیئنس کیا جو میں نے اس کو سٹیڈی کیا وہ یہ ہے کہ ایویون کیپسول کو آپ فور ہنڈرڈ ایم جی جن سا ہے ٹو ہنڈرڈ ایم جی تھوڑا سا لور سائٹ پر چلے جاتا ہے سکس ہنڈرڈ ایم جی تھوڑا سا ہائی سائٹ پر چلے جاتا ہے فور ہنڈرڈ ایم جی جن سا ہے وہ آپ کا بیلنس سا ہے تو اس کو اگر آپ لگتار اگر کوئی ہیلتھ کنڈیشن ہے تو تین مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی نقصان کے بغیر کسی سائیڈ ایفیٹ کے بڑے آرام کے ساتھ آپ روزانہ ایک کیپسول تین مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ما شاء اللہ کوئی ہیلتھ ایشو نہیں ہے اور آپ نے اس کو صرف منٹیننس کے لیے لینا ہے تو پھر آپ ایک کیپسول ایک دن چھوڑ کے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بھی آپ تین مہینے چار مہینے لے سکتے ہیں یا تین مہینے لے لیں اس کے بعد ایک مہینے کا گیب دے دیں اس کے بعد پھر تین مہینے کا ایک کورس کر لیں تو اس میں خطن کوئی حرج نہیں ہے اب ہم نے کنکلوٹ کیا کیا کہ وائٹیمن ای یا ایویون کیپسول جن سے ہیں آپ کی اسکن کے لیے بھی اچھے ہیں آپ کے بالوں کے لیے بھی اچھے ہیں آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے بھی اچھے ہیں آپ کے لیور فنکشن کے لیے بھی اچھے ہیں آپ کے ہر انڈیویجول سیل کے لیے وائٹیمن ای جن سے ہے وہ امپورٹنٹ جن سے ہے اس کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن سالہ سال لگتار اس کا استعمال نہ کیجئے تین مہینے کیجئے پھر بریک دیجئے دوسری چیز جو ہم نے اس میں دیکھی یا آپ کو سمجھانے کی کوشش ہے کر رہا ہوں میں کہ اس سے مٹاپے کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس کا ہورمونل ایمپیکٹ جن سے ہے انفرٹلیٹی میں پوزیٹیو ہے جنرلی آپ لیں گے تو اس سے آپ کے ہورمون ایمبیلنس نہیں ہوں گے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جیسے عموماً یہ چیزیں لڑکیاں ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے چہرے پہ بال آگئے وہ بال وائٹیمین ای کی وجہ سے نہیں آئے وہ بال آپ کے کسی اور وجہ سے آئے ہوں گے یہ ضرور ہے کہ جب آپ نے وائٹیمین ای کھایا اور اس کے بعد آپ کو محسوس ہوا تو آپ نے اس کو اس سے ریلیٹ کر دیا ادر وائز ایویون کیپسلز ان سے سیفیسٹ ہیں وائٹیمین ای کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں جنرل ایویون کیپسلز کی پرٹیکولر کیونکہ یہ ہی سب سے ادھر استعمال کیا جاتا ہے سیف ہیں کھا سکتے ہیں کھانا چاہیے آپ کی سکن بھی اچھی رہے گی آپ کی ہیلڈ بھی اچھی رہے گی آپ کے بال بھی اچھے رہیں گے اور ایک سکن میں جو گلو ہوتا ہے وہ آپ کا ہمیشہ اچھا رہے گا تو وائٹیمین ای اور ایویون کو اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنا لیں کوئی حرج نہیں ہے اس سے کسی قسم کے کوئی سائٹ ایفیکس ابھی تک نظر نہیں آئے ہیں اگر آپ اس کا بے دریخ بے جا اور بہت لمبہ رسا استعمال نہیں کرتے تو تو امید ہے کہ جو چھوٹے موٹے سے آپ لوگوں کو ڈر خوف تھے یا میٹس تھے وائٹیمین ای ایویون کے حوالے سے وہ دور ہو گئے ہوں گے اور انشاءاللہ اسی طرح سے کوئی اور کوئیریز آپ کیوں تو بتائیے ہم اس کے اوپر انشاءاللہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے کونسپس کو کلیر کریں گے Thank you so much